بطور ازاد مملکت اور اسلامی مملکت ہم سب کو اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ازاد مملکت سے نواز ہے اللہ تعالیٰ کا اس چیز پر جتنہ بھی شکر کے ادا کیا جائے وہ کم ہے کل محمد شامی کے ساتھ انڈیا ورسس سی لنکا میچ میں جو کچھ بھی ہوئے آپ سب نے بھی اس کو سوشل میڈیا اور اس کے حساس لائف دیکھا ہوگا بھارتی کرکیٹ ٹیم اور اس کے حساس بھارتی حکومت کی گھٹی حرکت پر پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاید خان آفردی نے بھارتی حکومت کی کلاس لے لیا ہے شاید آفردی نے محمد شامی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ محمد شامی ایک مسلمان کرکیٹر ہے اور بھارتی کرکیٹ ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں اور ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں حال محمد شامی نے پانچ وکٹی حاصل کی یہ ان کا ورلڈ کپ میں دوسرا فیفر تھا تین میچز میں چودہ وکٹی حاصل کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ سجدہ کرنے لگے تو رویندر جدیجا اس کے ساتھ اشان کشن اور روی شرما ان کے پاس آئے اور ان کو سجدہ کرنے سے روک دیا اس کے بعد پاکستان کرکیٹر کے ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاہد خان آفریدی نے بھارتی کرکیٹر کے ٹیم اور بھارتی حکومت کی کلاس لی اور کہا کہ آپ کی جو چھوٹی سوچ ہے وہ ہمیشہ چھوٹی ہی سوچ رہے گی چاہے آپ جتنی بھی ترقی کر جائے اس کے بعد شاہدہ فریدی نے دانش کنیریا کو یاد دلوایا کہ آپ تو ہمیشہ ہم پر تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی ٹیم کا بھی حال دیکھ لیں کیونکہ دانش کنیریا ہمیشہ پاکستان کرکیٹر کے ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاہد خان آفریدی پر ترقید کرتے رہتے ہیں کہ شاہد آفریدی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور اس کے ساتھ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے رہتے تھے